بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا بٹی ناظرین سیاست کے اندر بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں شباز شریف کی زمانت کے حوالے سے حکومتی جو اہلکار ہیں وہ بھی بیسوں مباسے کر رہے ہیں اور آپوزیشن بھی اس حوالے سے بات چیت کر رہی ہے کہ شباز شریف کی زمانت ہو گئی یا نہیں ہوئی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی ابھی تک اس حوالے سے ہوتی ہے ان کا احترام ہمارے لیے لازم ہے ہماری جو عدلیہ ہے اس حوالے سے تو ہم نہیں بات کر سکتے لیکن جو ہماری ججز ہیں انہوں نے جو فیصلہ سنایا اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو شباز شریف کا معاملہ تھا اس حوالے سے جن دو ججز نے فیصلہ دینا تھا ایک نے جو سرفراز ڈوگر صاحب سے ان کا تو فیصلہ آ گیا سرفراز ڈوگر صاحب نے ان کی بریت کا فیصلہ سنا دیا لیکن جو دوسرے ججز تھے ارشد گرال صاحب ان کی طرف سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا تو یہ بینچ ٹوٹ گیا ایک ججز جو تھے ان کو بحاول پر بیج دیا گیا اور دوسرے جو ججز تھے ان کو ملتان بیج دیا گیا اب دو نئے ججز جو ہیں وہاں آئے ہیں ایک ہے جسٹس نیلم حیدر صاحبہ اور دوسرے جو ججز ہیں وہ ہیں جسٹس فاروق حیدر صاحب اب نیا بینچ ایک تشکیل دیا گیا ہے وہ اس حوالے سے بات کریں گے اور اس کا فیصلہ سنائیں گے لیکن جو ہائی کورٹ کی طرف سے جو ذرائع سے خبریں آتی رہیں اور جو میڈیا کے اندر باتیں چلتی رہیں وہ یہی ہیں کہ ان کی زمانت ہو چکی ہے یہ جو کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ججز کا آپس میں اختلاف کی وجہ سے یہ جو فیصلہ تھا اس کو برقرار نہیں رکھا جائے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا تو اس پہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ان کے خلاف بھی ہیں اور ان کے جو فیصلے ہیں ان کو وہ مستند بھی نہیں سمجھتے اس لیے جو شباز شریف کا معاملہ تھا اس حوالے سے ہم مکمل طور پر یہ نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ ان کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا یا ان کا فیصلہ برقرار رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا اب جو نیا فیصلہ آئے گا اس پہ تو ہم بعد میں ہی بات کریں گے اس سے پہلے تو ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری جو معزز عدلیہ ہے اس کا جو فیصلہ ہوگا آنے سے پہلے بات ہی بات کر سکتے ہیں لیکن اس حوالے سے اگر بات کی جائے کہ جو حکومتی اہلکار ہیں جو حکمران طبقہ ہے حکمران جماعت ہیں ہماری وہ تو اس بات پر بری خوش ہوگی کیونکہ آپوزیشن کے جو معاملات ہیں اس کو اگر اجازت یا زمانت کسی کی نہیں ملتی تو اس حوالے سے سب جانتے ہیں کہ حکومتی جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے خوش ہوگی لیکن جو آپوزیشن ہے اس حوالے سے وہ خوش نہیں ہوگی وہ یہ کہے گی کہ کوئی برونی دباؤ تھا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ برقرار نہیں رکھا گیا اور زمانت نہیں ان کے ہو سکی لہٰذا جو شباز شریف صاحب کی زمانت ہے اس حوالے سے تو ہم بات میں کریں گے اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ریشیا کو امریکہ نے پبندیاں لگائی ہیں ریشیا پر اور بتیس جو کمپنیاں تھی ان پر پبندیاں لگا دی گئی ہیں اب جو ہمارے وزیر خارج ہیں وہ عرب ممالک کا دورہ کریں گے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن جو ریشیا کے اندر ہے جن کمپنیوں پر پبندی لگائے گئی ان میں سے دس کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستانی ہیں تو اس کو بنیاد منا کر جو آپوزیشن ہے اب وہ بھی بات کرے گی کہ جو امریکہ ہے وہ پبندیاں لگا رہا ہے اور جو ہمارے حکمران ہے موجودہ آپوزیشن کے مطابق آپوزیشن یہ کہے گی کہ جو حکومتی اہلکار ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو بات ہے جو سیاست ہے وہ بہت گرم ہے اور جو منڈے کو دیکھیں گے کہ منڈے تک کیا آگے کنٹروورسی بنائی جائے گی لیکن کنٹروورسی یہی ہے جو کہ اب قائم ہو چکی ہے اب جو فیصلہ آئے گا اس پہ مکمل کومنٹس جو ہیں آپوزیشن کے وہ کیا ہوں گے اور جو حکومتی مشینری ہے جو حکومتی حکمران طبقہ ہے ان کے جو نمبرز ہیں وہ کیا دیں گے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے تو اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو شباز شیف صاحب کا معاملہ ہے فیصلہ ہے زمانت کا اس حوالے سے ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ججز کی طرف سے جو ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا گیا اور ان کی زمانت جو سرفراز ڈوکر صاحب تھے ان کی طرف سے پروریت کا اعلان کر دیا گیا تھا پروریت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے فیصلے میں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ علی رضا بطری کو دیجئے اجازت ہاں